عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے الیکشن کمیشن کا اعلان اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرز شائع کر دے گا حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرز دی جائے گی سیاسی رہنماء اور اہم شخصیات کے خلاف نیب کیسز کھل گئے اسلام آباد اور کراچی کے احتساب عدالتوں میں گاڑیوں میں بھر کر ریکارڈ پہنچا دیا گیا کراچی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقہ نباسی ڈاکٹر آسم حسین، ایمکیو امرہنمہ مصطفیٰ کمال، رعو صدیقی سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کے خلاف ریفرنس واپس نیب کوٹ کو موصول اسلام آباد کی عدالت میں نیب روزیکیوٹر نے بتایا کہ سپریم کورچ کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانا ہے آج ہی کیسز کا ریکارڈ احتساب عدالت میں پیش کریں گے جج محمد بشیر نے کہا پرائیوٹ پبلک آفس ہولڈر سرکاری ملازمین کے کیسز کی نویت مختلف ہے آپ بتائیں گے کونسا کیس سن سکتے ہیں اور کونسا دارہ اختیار میں نہیں نیب نے اہم احدوں پر تکرینیوں کے لیے اپیٹیشن پر حساس اداروں سے افسران کی خدمات طلب کر لی انٹیلیجنس افسران اور اہلکار نیب دفاتر میں فرائض سر انجام دیں گے شہباز شریف نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر لندن روانہ مسلمی قنون کی نائب صدم مریم نواز لاہور سے لندن روانہ ہوئی شہباز شریف منگل کی صبح لندن سے پاکستان پہنچے تھے ذرائقہ کے نحے کے نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کی جمعے کو اہم ملقات ہوگی ایک بھی اہم فیصلے متوقع ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا پاکستان ٹیم کس کامبینیشن کے ساتھ میدان میں اترے گی اب تک فیصلہ نہ ہو سکا ذرائقہ دعویٰ ہے کہ کپتان چیف سیلیکٹر اور ٹیم مینجمنٹ ایک پیج پر نہیں گزشتہ روز ہونے والے اہم اجلاس میں چیف سیلیکٹر انزمام الحق شریک نہیں ہوئے بابر آزم اور ڈائریکٹر کرکٹ مکی آتھا نے اجلاس میں تسلیم کیا کہ ایجا کپ میں شکست ناکس حکمت عملی کے سبب ہوئی مسلسل سفر کی تھکاوت فٹنس مسائل اور شریلانکہ کے موسم کا بھی ٹیم کی تیاریوں پر اثر پڑا بابر آزم اور مکی آتھا ٹیم میں زیادہ تبدیلیوں کے حامی نہیں اجلاس میں بولنگ کوچ مورنی موکل نے ٹیم کے ساتھ سپن بولنگ کوچ رکھنے کا مشورہ دے دیا ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو پہلا بوم اپ میچ انتیس ستمبر کو نیو زیڈنٹ کے خلاف حیدر آباد دککن میں کھیلنا ہے چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی بتائیں وہ ٹائپ فن رہائش کے کیسے اہل ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا رازق سنجرانی کو توہین عدالت کا شوک آس نوٹس بائیس ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کہا تیمتیس چونتیس سال عمر کا شخص گریڈ بائیس کا افسر کیسے ہو سکتا ہے تاثر ہے کہ رازق سنجرانی کو چیرمن سینٹ کا بھائی ہونے کے بنا پر کیٹیگری ون رہائش ایلوٹ ہونے کی ریایت ملی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ چیرمن سینٹ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھائی کو سہولت فرہم کریں گے رازق سنجرانی کو بطور ایم دی سینڈک میٹلز لیمیٹڈ بلوچستان دوہزار انیس سے تحق ہیں سیکٹری وزارت ہاؤزنگ اس مطالق جواب نہ دے سکے یکم ستمبر کو عدالت نے رازق سنجرانی کو فریق بنا کر نوٹس جاری کیا مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا حردیف سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام کی گھونچ ابھی کم نہ ہوئی تھی کہ کینیڈا میں خالستان تحریک سے منسلک ایک اور سکھ کو قتل کر دیا گیا سکھتل سنگھ نامی شخص کو کینیڈا کے علاقے ویڈی پیگ میں پندرہ گولیاں مار کر قتل کیا گیا سکھتل سنگھ دوہزار سترہ میں بھارتی پنجاب سے کینیڈا آیا تھا سکھتل سنگھ کے قتل کے فوراں بعد بھارت نے کینیڈا میں اپنی ویزا سروس بھی غیر موئینا مدت کے لیے روپ دی پردیب سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملاوث ہونے کے الزام کے بعد بھارت میں کینیڈا کے کچھ سفارتکاروں کو دھمکیاں ڈلی میں کینیڈا کے ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کو دھمکیاں سوشل میڈیا پر دی جا رہی ہیں بھارت میں اپنے عملے کی تعداد کا جائزہ لے رہی ہیں کینیڈین وزریاست اب جسٹن ٹوڈو کے کینیڈا میں ہرٹویٹ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملاوث ہونے کے الزام کے بعد سے دونوں ممالک میں سفارتی کشیدگی برقرار ہے لوگوں کو قتل کرنے کا بھارتی اجنڈا گلوبل ہو گیا کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل سے بھارت ایکسپوز ہو گیا نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی امریکہ میں جیو نیو سے گفتگو کہا شائننگ انڈیا اور جمہوریت کے بھارتی دعوے بے نخاب ہو گئے پہلے سب سمجھتے تھے کہ بھارت صرف پاکستان میں کراس بارک کیلنگ میں ملوث ہے اب بات آگے بڑھ گئی ہے پاکستان میں غریبوں کو ریلیف دولت مندوں پر ٹیکس لگایا جائے آئیم ایف کی مینجنگ ڈیریکٹر کی نیو یارک میں نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا یہی وہ بات ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں وزیر آزم نے کہا سربراہ آئیم ایف کے ساتھ ملاقات تعمیری رہی وزیر آزم کی بلگیٹس سے بھی ملاقات ہوئی بلگیٹس کا پولیو وائرس کی متقلی روکنے اور خیبر بختونخواہ میں ویکسینیشن مہم جاری رکھنے کا عزو حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات پانچ سو ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں حکومتی ادارے خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہے سرکاری کمپنیز کے نقصانات کی بنیادی وجہ میریچ کے بغیر تائیناتیاں ہیں نقصان میں چلنے والے اداروں کی فہرست بنا لی ہے حکومتی ملکیتی اداروں کی تنظیم نو کی جا رہی ہے نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر کی نیوز کانفرنس کہا حکومتی کمپنیز کے قانون کے مساویدہ بنا لیا ہے نئے قانون کے تحت بورڈز کو آزاد اور خودمختار بنایا جائے گا بورڈز میں ماہرین کو رکھا جائے گا اور چیمن بھی میرٹ پر لگایا جائیں گے ان کمپنیز کو پیپرا قوانین سے استثناء دیا جائے گا رال پنڈی میں شیخ رشید احمد کی رہائشگاہ لال حویلی سیل مطروقہ وقف املاک کا سب صویرے ایف آئی اے اور پولیس کی بھاری نفتی کی موجود کی میں آپریشن ڈیپٹی ایڈنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی مطروقہ وقف املاک کی پراپرٹی پر غیر قانونی قابض ہیں لال حویلی سے متعلق کوئی مستند دستاویزات پیش نہیں کر سکے لال حویلی کو خالی کرانے کا فیصلہ شیمن مطروقہ وقف املاک بورڈ نے جاری کیا شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کا لہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس خاضی فائزیسہ نے وکیل کو عدالت کا وقت ضائع کرنے پر پانچ ہزار روپے جرمانہ کر دیا کہا وکیل نے متعلقہ دستاویزات دکھانے کی بجائے عدالت کا وقت ضائع کیا وقت ضائع کرنے پر آپ کو ایک لاکھ روپے کا جرمانہ کرنا چاہیے آپ نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی عدالت کو آپ پر اعتبار نہیں رہا جرمانے کی رقم اپنی مرضی کے خیراتی ادارے میں جمع کروا کے رسید نے دکانوں کے قرائے اور جیداد منتقلی کے کیس میں وکیل نے عدالت کے بار بار پوچھنے پر کوئی دستاویز پیش نہیں کی تھی شیئرمن پی ٹی آئی کو وکلا اور اپنے ڈاکٹر آنسیم یوسف سے ملخات کی اجازت مل گئی خصوصی عدالت برائے اوفیشل سیکرٹ ایک نے درخواست منظور کر لی چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشہ بی بی نے مبینہ آڈیو لیکس میں ایف آئی اے تحقیقات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ایف آئی اے کا انہیں ستمبر کو طلبی کا نوٹس موطل کرنے کی استدھا درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسی عدالت میں مرکزی کیس تیس اکتوبر کو سمات کے لیے مقرر ہے کیس زیرے التواہ ہونے کی باوجود ایف آئی اے نے انہیس ستمبر کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں ایف آئی اے نے اگر کاروائی جاری رکھی تو اس سے پیٹیشنر کے حقوق متاثر ہوں گے بجلی چوروں کے خلاف مہم کے دوران چھے عرب روپے وصول کر لیے آخری سات دن میں پانچ عرب روپے وصول کیے گئے سیکٹری پاور راشد لنگڑیال کا دعویٰ کہا پندرہ سو بجلی چور گرفتار ہیں بجلی چوری کلچر ختم کیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھیں گے جرم کرنے والوں کی سزا بل ادا کرنے والوں کو دینے کی اجازت نہیں دے سکتے فیصل آباز ریجن میں پچاس سے زائد سرکاری داروں نے ایک عرب باون کروڑ سے زائد کے بجلی کے بلز نہیں بھرے واسا نے ایک عرب انتالیس کروڑ اٹھاون لاکھ سے زائد پنجاب پولیس نے دو کروڑ دس لاکھ محکمہ جیل خانہ جات نے ایک کروڑ پچیاسی لاکھ روپے کے بل ادا نہیں کیے زلعی حکومت نے ایک کروڑ سے زائد ریلویز نے اٹھ سٹھ لاکھ تین تالیس ہزار ایف آئی اے نے انیس لاکھ اک تالیس ہزار روپے کے بل جمع نہیں کروائے محکمہ تائلین کے زلعی دفتر انیس لاکھ محکمہ صحت کے زمہ سات لاکھ بانوے ہزار روپے کے واجبات ہیں فیسکو نے بل جمع کروانے کے لیے حتمی نوٹسز جاری کیے ہیں نگرہ وزر داخلہ اور آئی جی سندھ کی نوشیرو فیروس میں مقتول فاطمہ کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت نگرہ وزر داخلہ نے کہا کہ مظلوم خاندان کے ساتھ ہیں انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بچی کے والدین نے ایس ایچو کی شکایت کی اس کے ازالے کے لیے احکامات دے دی ہیں فاطمہ ہلاکت کیس کے مرکزی ملزم اسس شاہ کے سوسر فیاس شاہ نے سندھ ہائی کوٹ ہیدر آباد بنچ سے زمانت حاصل کر لی اسس شاہ کی بیوی ہنہ شاہ کی درخواست پر فیصلہ 26 ستمبر تک محفوظ کر لیا گیا پی آئی اے کی نجھکاری سے پہلے سیویل ایوییشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ادارہ بنانے کا فیصلہ نیا ادارہ پیمرا، اوگرا اور نیپرا کی طرز پر بنایا جائے گا وزیراعظم سیکیٹیریٹ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ ریگولیٹر پی آئی اے کی نجھکاری سے پیدا ہونے والے خلا کے بعد معاملات کا جائزہ لے گا کارٹیلز کے قیام کو روکے گا اور کم منافع بخش روٹس پر پروازے چلانے کو یقینی بنائے گا لوکل باڈیز میں گوست ملازمین کو فارغ کیا جائے کراچی میں منشیات کے آدھی افران کے خلاف آپریشن کیا جائے سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی مدد سے کراچی میں گدہ گروں کے خلاف پر آپریشن کیا جائے نگرا وزیراعظم سندھ مقبول باخر کی حکام کو ہدایت لوکل باڈیز سے متعلق اجلاس میں نگرا وزیراعظم بلدیات مبین جوانی کا کہنا تھا کہ اہم شارعہوں شرنگیوں کو دلکش کیا جا رہا ہے میر کراچی مرتضی وحاب نے اجلاس مرتایا کہ نئے پروجیکٹس میں نکاسی آپ کا خاص خیال رکھا گیا ہے نگرا وزیراعظم پنجاب کا چین میں نینشہ جنرل اسپتال کا دورہ اسپتال میں کام کرنے والے پاکستانیوں سے ملاقات موسیٰ نکمی نے کہا نینشہ اسپتال کا مینجمنٹ سسٹم لائے کی تحسین اور قابل تقلید ہے پنجاب کے اسپتالوں میں بھی طبی سہورتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں راہما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ الیکشن جب بھی ہو جیتے کی پیپلز پارٹی پروپیگنڈا کتنا بھی ہو سرپرائز دے کی پیپلز پارٹی کراچی پریس کلپ میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نظریات اور طرز سیاست مختلف ہیں پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ پیر پگاڑا سے اتحاد نہیں ہو سکتا انتخابی اتحاد کس سے کرنا ہے یہ الیکشن کے وقت تیہ کریں گے پیپلز پارٹی بدترین مخالف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے سب کو ملا کر بٹھانے کی صلاحیت صرف آصف علی زرداری کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں انتخابات آزاد اور شفاف ہوں پشاور میں ایم ڈی کیٹ سکینڈل کے مبینہ مرکزی ملزم کی تفصیلات ایٹا نے جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم کو فراہم کر دی تفصیلات کے مطابق ملزم مختلف ایٹا ٹیسٹ میں نقل کرانے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملاوث رہا ہے ملزم ایم ڈی کیٹ بلو ٹوٹ ڈیوائس معاملے میں ملاوث ہے اس کے خلاف متعدد مخدمات درش ہیں کیسز بھی ایف آئی اے کو بھیجوائے جا چکے ہیں جامعہ کراچی میں اسادسہ کا ایوننگ پروگرام کی کلاسز کا آٹھ تن سے بوائکاٹ جاری اسادسہ کا کہنا ہے کہ ایوننگ پروگرام کا معافضہ نہ ملنے پر احتجاج کیا جا رہا ہے جنرل باڈی اجلاس میں آئندہ کے لاحے ایمل سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا جیسے مسافر ہیں جو پنڈی جانے والے ہیں ہمیں بہت پریشانی آ رہے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں بھی جو نیٹ کو سرویزیں دے گی تھی وہ بھی بن پڑی گی ہیں جب تک ہمارے یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے ہیں تب تک ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں گلگت میں نورڈن ایریا ٹرانسپورٹ کوپریشن کے ملازمین کا احتجاج آج بھی جاری دھرنوں کے باعث ٹرانسپورٹ سرویز نو روز سے موت کل مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رہیں گے نیٹ کو ملازمین نے کئی شہروں میں بس ٹرمینلز پر دھرنا دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنماوں نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن نے سندھ میں جاری منصوبوں کے لیے فنڈز کی فرہمی رو کی جس کے باعث سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیراتی کام رک گیا جیو فیکٹ چیک کی تحقیق میں یہ دعویٰ گمراہ کن ثابت ہوا جس میں اہم سیاکو سباک کو نکال کر پیش کیا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق ایسی کوئی ہدایہ جاری نہیں کی گئیں کوئی فنڈز نہیں روکے گئے یہ غلط فہمی تھی جو دور ہو گئی جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا موثر پلاتفارم ہے اگر آپ بھی کسی خبر کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو جیو فیکٹ چیک کی انگلیش اور اردو ویب سائٹ پر رجوع کیا جا سکتا ہے فیس بوک اور ایکس پر بھی کسی خبر کی سچائی کے لیے جیو فیکٹ چیک کے نام سے سرچ کیا جا سکتا ہے کسی بھی دعوے کی نشاندہی کے لیے جیو فیکٹ چیک کی ویب سائٹ پر اپنی آرہ بھی دے سکتے ہیں فیٹ نیو سے چھٹکارہ پاکر جیو محکمہ موسمیات کی 22 سے 24 ستمبر تک بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش کوئی رالپنڈی، لاہور، کشمیر، گلگت، مری گلیات، اسلامباد، لکی مروت، منوکرک، وزرستان میں بارش کا امکان مری گلیات، کشمیر، ہزارہ ڈیویزن میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ آج سندھ کی ساحلی پٹی پر بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا امکان کراچی میں آج کہیں کہیں بوندہ باندی اور ہلکی بارش کی پیش کوئی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زہداری کو سالگیرہ مبارک لاہور میں چیئرمن پیپلز پارٹی کی سالگیرہ کے موقع پر تقریب کیک کٹا گیا آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا پیپلز پارٹی کے میڈیا سل کی جانب سے بلاول بھٹو کی بطور وزیر خارجہ کامیابیوں سے متعلق ویڈیو بھی جاری نیو یورک میں او آئی سی کے تحت جمہو کشمی رابطہ گروپ کا اجلاس وزیر خارجہ جلیل ابباس جلانی نے بھارتی مظالم اور نائنصافیوں پر بریف کیا نیو یورک میں شہنگائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کانسل کا غیر معمولی اجلاس بھی ہوا وزیر خارجہ کا عالمی تناظیات کے اقبام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کی ضرورت پر زور جلیل ابباس جلانی نے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی سومس ویسٹ اور عرب لیگ سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقاتے کی فاس پولر شاہین شاہ فریدی اور انشاہ کا ولیمہ آج شام اسلام آباد میں ہوگا تقریب میں فیملی اور دوست اور ٹیم کے کھلاری شرکت کریں گے پاکستانی خاتون کو پیمان نائلہ کیانی نے ایک اور احزاز اپنے نام کر لیا نیپال میں آٹھ ہزار میٹر سے بلند مناسلو کی چوٹی سر کر لی پاکستانی کو پیمان سرباز علی نے مناسلو کا ریل سامت سر کر لیا انہوں نے یہ کارنامہ مسنوی آکسیجن کے بغیر انجام دیا پاکستان فیئرٹی فیسٹیول میں ڈرامے انشاہ کا انتظار نے دیکھنے والوں سے خوب داد وصول کی فیسٹیول میں آج بچوں کے ڈرامے سازش کی وجہ سے کھیل ملتوی کے دو شوز ہوں گے شریلانکن گروپ کی جانب سے ڈراما کین بی این ای وان سٹوری پیش کیا جائے گا جیو اور آٹھ کاؤنسل کے تابون سے جاری پاکستان ٹھیئیٹر فیسٹیول آج اکتوبر تک جاری رہے گا اور سروں کی ملکہ ملکہ ترنم نور جہاں کے چاہنے والے آج بھی بے شمار مددہ ان کا یوم پیدائش نہیں بھولے